ملاحم علاوی یعنی وہ تمام پریڈکشنز پیشنگوئی فیوچر کے بارے میں جو بتایا جاتا ہے خاص طور پر کتاب اخو القرآن نحج البلاغہ میں جو امیر المؤمنین علیہ السلام نے امام عصر جلاللہ تعالی فرجہ الشریف اور ان کے چاہنے والوں کے بارے میں گفتگو کیے انہیں کہتے ہیں ملاحم سو ملاحم علاوی آپ کو نحج البلاغہ میں تقریباً آپ کے ساہید سکس تو سیبن سرمنز اور خطبات موجود ہیں خطبہ نمبر 100 نحج البلاغہ کا خطبہ نمبر 138 138 خطبہ نمبر 147 147 اور خطبہ نمبر 150 اور خطبہ نمبر 182 جو کہ 80 81 82 ہوتا ہے اس طرح مجھے آتا ہے 82 یہ خطبات جو ہیں وہ نحج البلاغہ میں موجود ہیں جن میں گفتگو ہے یہ حسین گفتگو اور اس کے علاوہ بھی حکمتیں موجود ہیں آپ خطب دیکھیں نا اور اگر آپ خطبے غدیر کچھ دنوں بعد غدیر آ رہے ہیں پتہ ہے غدیر میں جو سب سے زیادہ جس پر تاقید ہے سٹریس ہے جس پر فوکس کر رہے ہیں ہماری لبی وہ ہے ہمارے آقا مولا اور آپ جیسے منتظروں پر 18 ٹائمز الا الا means آگا رو be aware باخبر رو بہت اچھی خبر دینا چاہتا ہے الا اٹھارا مرتبہ الا آیا ہے کس کے لیے امام مہدیع جلاللہ تعالی جہوش شریف کے بارے میں اچھا یہ بات اتنی پیاری ہے کہ نحجن پر آغا میں مولا میرے المومنین فرما رہے ہیں کہ امام مہدیع علیہ السلام کے بارے میں قَدْ لَبِسَ لِلْحِکْمَتِ جُنَّتُهَا کہ کون ہوگا میرا آخری فرزن اس کی صفت یہ بتائی کہ اس نے حکمت وزڈم علم کا ذرا تن کیا ہوا ہوگا قَدْ لَبِسَ لِلْحِکْمَتِ جُنَّتُهَا آپ دیکھیں تو صحیح اس سے پتہ چلتا ہے کل جو میں نے ایک question raise کیا تھا کہ آپ مجھے بتائیں کہ امام جب انشاءاللہ تشریف لائیں گے تو کتنا عرصہ کتنے سال آپ حکومت کریں گے میں نے جو پڑھا ہے اس میں ہے کہ سیون کرتے ہیں نماز کے لئے مثلا نماز کا مقدمہ کیا ہے وضوح اگر وضوح دس گھنٹے کا ہو اور نماز دس منٹ کی ہو تو آپ لوگ ہسو گے نا کہ جس کے لئے وضوح کرنا ہے وہ دس منٹ کا اور وہ جو مقدمہ ہے جس کے خاطر کر رہے ہیں وہ دس گھنٹوں کا یہ تو بلکل لوجیکل نہیں ہے جس کا انتظار تمام انبیاء کر رہے ہیں جو منتحل آمال آمال کہتے ہیں عمل علف سے کہتے ہیں آرزو ہماری تمام آرزو کی انتہا امام عصر ہے جو مستطرِ الہی ہے جن کے خاطر تمام انبیاء نے انتظار کیا جن کے نغمِ خود ربِ ذوالجلال حدیثِ قدسی نے گا رہا ہے اور کہہ رہا ہے یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم احبب ہو چاہو اس نور کو وَيُحِبُّ مَنْ حَبِدْتَهُ کہ جو بھی اس نور کو چاہتا ہے اس سے بھی محبت کرو کیونکہ جو مہدی سے محبت کرتا ہے اس سے میں محبت کرتا ہوں یہ قاونِ رَبِ ذوالجلال عز وجلہ یہ فرمانِ الہی فرمانِ قدسی ہے تو جس ہستی کا ذکر حدیثِ قدسی قرآن میں کتنی آیات تھی کل کیا بتایا مہدبیت پر پانس اور یا پینگر آج سے بہت سال پہلے میں نے ان تمام فائف ہنڈرڈز کو پڑھا لکھا اور ان کی تفصیل لکھی میں ڈسکرائب نہیں کر سکتی جو مزہ آتا ہے نا آپ کی پوری جنس بدل جاتی ہے آپ پھر انسان ہی رہتے ہیں عجیب آپ کی کیفیت ملکوچی کیفیت آپ میں تاری ہو جاتی ہے پانچ سو آیات پھر آپ کوئی لمحہ عشق مہندلی کے بغیر گزار سکتے ہو پانچ سو ایک آیت دو آیت تین چار پانچ آپ کا عقیدہ مضبوط ہوتا ہے چھٹی ساتھویں آٹھویں آیت پڑھتے ہو پڑھتے ہو پڑھتے ہو اس کے بات سن میں اس کے تعویل میں اس کے اشارات اس کے لطائف کی طرف ڈک کرتے ہو ڈک کرتے ہو آپ کو کتنا لطفات ہے تو جس ہستی کے بارے میں پانچ سو آیات بشارت دے رہی ہے خوش خبری دے رہی ہے کیا اتنی تیاری جن کی عمر اتنی زیادہ ہزاروں سال میں آئیں گے اور سات سال میں یا ایون پورٹی ایئرز میں چلے جائیں یہ نہیں مکسیم یہ نہیں پھر کیا ہوگا کیسے آپ تعویل یا اس کو سمجھاؤ گے ایک آنسر سال لمبے ہوں گے برکت ہوگی تو وقت میں ایسی برکت ہوگی کہ کچھ میں ہے کہ ایک سال دس سال کے برابر ہوگا ٹھیک ہے ہماری عمرے اتنی لمبی ہوں گی اب یہ کچھ انڈکیشنز بھی ہیں اشارہ کنایا بھی ہوتا ہے کہ ہم اپنے ہزار پوتے پوتی نواز سے نوازیوں کو دیکھ سکیں گے تھی لمبے لمبے عمرے مزا آئے گا نا انشاءال میرا تو دل چاہتا ہے کیا دو ہزار سال کیا تین ہزار سال بھی ملے تو ملے کیوں نہ ملے ابھی ہو سکتا ہے کچھ سالوں بعد سائنس ہمیں کہے کہ ہم تمہارے عمر لمبی کریں میرے استاد آیت صلی اللہ وحی آیت صلی اللہ محسنی وہ دونوں اپنے نائنٹیز ایٹیز میں اور کہتے ہیں کہ بس وہ بالوں کی جو ایک انگ ہوتی ہے جس کو بلیک رکھتی وہ انگ ختم ہوگی اس لئے بال سفید ہوگی ورنہ میں تو وہی جوان ہوں کہ کس نے کہا میں بڑا ہوں بس تھوڑا سا پتہ نہیں کچھ چیزیں بھولنے لگ گیا ہوں کیا وجہ ہے ہے نائنٹیز میں کبھی کہتے ہیں پتہ نہیں میرے بال کیوں گر رہے تعجب ہو رہا ہے گرنے ہی نیچے یہ کیوں گرے یہ بال گرتے کیوں ہیں یہ دانت کیوں ہی کو رہے میں تو وہی کہ وہی جوان ہوں جب تک ہاتھ میں قلم ہے سامنے کتاب ہے آزم ہے ارادہ ہے صحیح انسان کا دل کہاں چاہتا ہے مرنے کا کبھی دل نہیں چاہتا ہمیں تولے 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 عمر چاہیے اور ہوگی انشاءاللہ صحیح تو یوں بتایا گیا ہے کہ اس دور میں برکت یقیناً بہت زیادہ ہوگی یہ جو سیون یئرز کا کانسپٹ ہے ایک وہ یہ ہے کہ اتنا ہر انسان کو مزہ آئے گا کہ لگے گا ایسے بے شک سات ہزار سال ہوں گے لگے گا جسے سات سال گزر گے صرف جسے آپ کسی کے ساتھ بہت مزہ آ رہا تو گھنٹوں میں گزر جاتا ہے کہ ایک یہ وجہ ہے اس لئے روایات میں بتایا ہے only seven you know only seven otherwise دعا حجت میں کیا کہا ہوا ہے وَتُمَتْ اَهُو فِی حَا طویلہ طویلہ کو طویل کر کے پڑے وَتُمَتْ اَهُو فِی حَا طویلہ بہت لنبار سا یہ ازلی چھوٹا اس سے پتہ کیا امید آتی ہے اس سے امید آتی ہے مدرز پو خاص سو پر کہ میرا یہ بچہ میں ایسے اس کی اچھی you know اس کو نور دوں گی اپنے وجود سے اس کو کچھ کہوں گی نہیں خود سب کچھ کروں گی ادھر کرنا سب ادھر ہے یہ بچارے بڑے اچھے ہوتے ہیں تو سلام علیکم اور میری جو بھی آرزو ہے چمنہ ہے وہ اگر اس نسل میں پوری نہ ہوئی تو اگلی نسل میں پوری ہوگی جیسے مجھے بڑا شوق ہیں میرے بچے فقی بنے یہ عالم ربانی بنے تو محدث بنے تو اگر بلفرز یہ جو تین بیٹے نہیں بن پائیں نکمے نکل آئے تو آگے میرے پوتے انشاءاللہ اور بنے گا جیسے میری تمنہ ہے کہ جو بک انشاءاللہ جس کو آج ہم لانچ کر رہے ہیں بی بی ختیجت القبرا سلام علیہ علیہ بی بی فاطمت الزہرہ سلام علیہ علیہ پر لکھی ہوئی ہے اور اس کا نام ہے جے سی ماں ویسی بیٹی لائک مدر لائک ڈاکٹر اور اس میں بھی یہ ہے کہ میں کہتی ہوں ہر خاندان میں ایک نام ختیجہ ہونا ہی چاہیے آپ کی فیملی میں زیادہ دھونے اگر کوئی نہیں ہے تو دیت کرے بس میرا جو بچہ آئے گا بیٹی آئے گی اس کا نام ختیجہ نہیں میری جو پوتی آئے گی بیٹا اجازت دے تو اس کا نام ختیجہ یہ نام زندہ رہے انشاءاللہ رہی اور آپ یہ کتاب پڑھیں گے تو آپ کو پتا چلے گا کیا قدر و منزلت ہے اس نام کی بھی رہی اپنی بیٹی کی طرح ماں کا نام اور مقام اور رتبہ اتنا بلند و بالا ہے لہٰذا اتنا لطف آئے گا اتنا مزہ آئے گا کہ کہا گیا سلامنا آئے کہا گیا کہ صرف سات سال اگر وائز بہت لگ با اب اسی ہی ہوتا ہے آپ جب ایک انویسٹ کرتے اپنے اولاد میں تو آپ کو ہوتا ہے بڑی نسل چلنے والی ہے خوب میں محنت کر لوں یہاں نہیں تو اگلی اگلی نسل میں مجھے پھل مل کے رہے گا مجھے پھل مل کے رہے گیا